اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اچھا فرینڈز ات لیکچر میں ہم بات کر رہیں گے پروبیبیلٹی کے مطلق تو آپ کا مزید ٹائمز آئے کہ یہ بغیر چلتے ہم اس ویڈیو کی طرف اچھا فرینڈز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کریں گے اس میں جو ہے کہ پروبیبیلٹی بیسیکلی ہوتی گیا ہے پھر اس کے بعد اس کے پروپیٹیز پروبیبیلٹی ہم انہیں ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد اس کے اگزیمپل اور فرمولیس جن سے ہم پروبیبیلٹی کسی بھی چیز کی نکال سکتے ہیں اس کے مطلق ہم بات کرتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے پروبیبیلٹی کی طرف اس کا مطلب ہی ہے فرینڈز ہم سب سے پہلے اس میں بات کریں گے کہ چانسز اور پروبیبیلٹی کسی بھی ایونٹ کی ہونے کے ٹھیک ہے جو ہوتی ہیں یہ دو چانسز کو ہم کہتے ہیں بسیکلی ہم وہ چیزیں فائنڈ کریں گے کہ کوئی اگر بارش ہے تو اس کے ہونے کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں تو اس میں وہ چیزیں بات کی جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں مطلب اگر ایک ایونٹ ہے اس کے ہم نکالتے ہیں کہ اس کو ہونے کے بلکل چانسز نہیں ہیں تو پھر وہ نا ہے زیرو اس کو نا میں نمیریکلی نا کنسیڈر لکھتے ہیں بندے اور اگر ایک لکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ یار کے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈر والی ایپس میں تو وہ بتاتے ہیں کہ نا ٹھیک ہے وہ بھی پروبیلٹی نکال کی آپ کو نا بتاتے ہیں کہ بارش کل ہوگی یا نہیں ہوگی اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہوگی چانسز ہیں تو اس وہ نا ٹھیک ہے اس میں ہوتے ہیں کہ نا ون والی لیبل پہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نا گرین سگنل دے دیتے ہیں کہ لازمی ہوگی بارش اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آئی ہوگی تو وہ ہوتے دیتے ہیں زیرو والی ایمپوسیبل وہ کہتے ہیں کہ ایٹ اس ایمپوسیبل ایٹ وڈ لیو رین ٹومارو تو یہ بیسیکلی نا ٹھیک ہے یہ نا سمجھے کہ ٹائم ٹائم لائن کہہ سکتے ہیں کہ نا یہ پروبیلٹی کے لیے دیکھیں کہ اگر نا وہ زیرو ہے تو بلکل اس کو ایمپوسیبل اس کے ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں اگر تھوڑے بہت مطلب چانسز ہیں تو وہ نا ٹھیک اگر آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم پرسنٹ چانسز ہیں تو نا ٹھیک ہے یہ ان لائکلی میں آ جائیں گے اور اگر وہ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ چانسز وہ کہتے ہیں تو ایکول چانسز میں نا ٹھیک ہے آ جائیں گی بات اور اگر نا لائکلی میں آ جائیں گی کہ یار یہ نا ٹھیک ہے بہت سیمٹی پرسنٹ مطلب چانسز ہیں اس کی ایونٹ کے ہونے کے تو وہ لائکلی میں آ جائیں گی اور نا وان جو انسا نا وہ ہنڈر پرسنٹ شورٹی جب دیتے ہیں گرین سگنل تو اس کو نا سیٹینٹی کہتے ہیں کہ جو انسا نا ٹھیک ہے نا ہوتا نا ریسرچ وہ کہتا ہے کہ نا لازمی نا ٹھیک ہے یہ بات ہے میرے اپورڈنگ دی کہ نا مطلب کیا ہے اگر ہم بارش کی اگزامپل لیں تو وہ نا ٹھیک ہے بیسی کلی ریسرچر دیکھتا ہے کہ پیچھلے منت میں بے کیا بارشیں ہوئی ہیں یا پیچھلے دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں تو اس کو نا ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں اور پھر نا ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر آف پاسیبل آؤٹکمز بے نا ٹھیک ہے اسی طرح مطلب نکالتا ہے کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں پیچھلے دنوں میں ہوئی ہے یا کیا سینریوز ہیں پھر اسی صاحب سے نکالتے ہیں تو آپ کو مزید پھر آگے ایک اگزامپل سے کوئن کی اگزامپل بھی دی جائے گی اور ڈائس کی اگزامپل بھی دی جائے گی جیسے آپ کو یہ کلیر مزید ہو جائے گا تو لیٹس چلتے ہیں اس کی پروپٹیز کی طرف پروپٹیز آف پروپٹیز پروپٹیز آف پروپٹیز آف ایویٹی آف ایویٹ جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یا تو ٹھیک ہے زیرو کے نزدیک ہے یا پھر نا ٹھیک ہے ون تک ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتی کبھی بھی پروپٹیز اگر ایکسیڈ کرتی ہے تو وہ پروپٹیز نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں ہم دی پروپٹیز آف ایویٹ لائچ بیٹوین زیرو ایڈ ون وہ ہم دیکھ چکے ہیں پھر اس کے بعد فور ایویٹ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کے جن سے This Zeroh جیسے کہ ہم یہ دیکھیں هم 힘들 پرسنٹچولز اس کے ہوتے ہیں ریسرچر کے مطابق تو adapting اس میں ایانگئی ایڈ کے پرانچیاں دو سکیڈ ہیں یہ بھی آپ کے تمام سکتے ہیں تاکہ یہ ہو سکتا ہے آپ سے پورچی جائیں تو ایکسپیرمیٹ ہے کوت ہے ٹھیک ہے نا ایکسپیرمیٹ ہے جو کہتے ہیں نا ایکسپیرمیٹ وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ جسٹ ہمارا ایک ایکسپیرمیٹ ہو رہا ہے تو اگر ہمیں نہیں پتا اس کے آؤٹکم کیا ملے ملے گا ہمیں جیسے یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ آؤٹکم اس کا آؤٹکم نہیں ہوتا اس لئے ہے نا ٹھیک ہے یہ سارے سنیروز اس میں ایکسپیرمنٹ میں آئیں گے پھر اس کے بعد سیمپل سپیس کی آؤٹکمٹی سیٹ آف آل پوسیبل آؤٹکمٹ آف ایکسپیرمنٹ اس قول سیمپل سپیس یہ سارے جوں سے پوسیبل آؤٹکمٹ ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے جو کہ آ سکتے ہیں مطلب جن کا نا پوسیبلٹی ہے جیسے کہ کوئن ہے کوئن کو ڈاس کریں ڈائس کریں ٹھیک ہے ہاں کوئن کو رول کریں تو ہمیں پتہ ہے دو ٹھیک ہے چانسی تو ہوں گے یا تو ٹھیک ہے ہیڈز آئے گا یا پھر ٹیل آئے گا اسی طرح ہمیں جب ڈائس کو رول کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ٹھیک ہے کون کون سے آؤٹکمٹ ہیں تو وہ سارے آؤٹکمٹس سیمپل سپیس میں آئیں گے پھر نیکس چلتے ہیں ہم فرنڈ سے ایکسپل اور فرمولا کی طرف اس کی پھر یہ سارے فرنڈ یہ تین فرمولیز لکھیں ہیں ڈیفرنٹ نمبر آف آؤٹکمٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر آف پوسیبل آؤٹکمٹ یہ مطلب یونیورسل فرمولا ہے اورنا پھر یہ نیچے جو ان سے ہیں یہ الٹریشن مطلب اسی فرمولے میں کی گئی ہے سپیسیفک کوسچن کے لیے آسے جیسے دیکھیں نمبر آف آؤٹکمٹ ریزارٹکن ہیڈز آپ یہ کوئن کے سلسلے میں ہیڈز آپ ٹھیک ہے جب ہم نے اچھالا ہے کوئن اس سلسلے میں ہم نے پھر یہ فرمولا لکھنا ہے کہ نمبر آف آؤٹکمٹ ریزارٹنگ ان ہیڈز آپ ڈیوائیڈڈ با ٹوٹل نمبر آف پوسیبل آؤٹکمٹ تو ان میں ٹھیک ہے جیسے ہمیں پتہ ہمیں کوئن ڈائز کر رہے ہیں تو اس کی کیا ہے یا ایک ہی ہے نا ٹھیک ہے سنیریو کہ یا ہیڈز آئے گا یا ٹیل آئے گا تو آؤٹکمٹ نیچے کیا ہم لکھیں گے ٹوٹل پوسیبل ٹو لیکن کہ اوپر ہم وان نہیں لکھیں گے کیونکہ ایک ہے ایک ٹائم پر ایک ہی آسکتا ہے تو یہ سنیریو ہے پھر اس کے بعد یہ نا ٹھیک ہے ٹیلز کی ٹیلز آپ کی سنیریو میں ہم لکھیں گے تو ان نمبر آف آؤٹکمٹ ریزارٹنگ ان ٹیلز آپ جیسے میں نے آپ پہ آگے بات کی تھی یا تو ٹھیک ہے ہم وہ چھالتے ہیں کوئن یا تو ہیڈ آئے گا یا ٹیلز آئے گا تو یہ اس میں ہم بات کریں گے کتنے چانسز ہیں کہ ہیڈز آئے اور کتنے چانسز ہیں ٹیلز آئے تو ظاہری سی بات ہے اگر ٹھیک ہے ٹوٹل پوسیبل آؤٹکمز ہی ٹو ہوں ہیں تو پھر ٹھیک ہے ففٹی پرسنٹ ہی آئے گا اس کی پرابیلٹی اور وہ یہاں پہ ایکوال چانسز میں نا ٹھیک ہے ریلائے کرے گا تو اگزمپل کی طرح چلتے ہیں کوئن ڈائز ٹھیک ہے پھر ہم نے پہلے پھر وہ ہیڈز والا فرمولا پھٹکا لیا پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ یار ایک ہی ٹھیک ہے وہ آئے مطلب کہ آئے ایک ہی چانس ہے تو لیکن ٹوٹل پوسیبل آؤٹکمز کی ہیں وہ دو ہیں وہ ہیڈز بھی آسکتا ہے ٹیل بھی آسکتا ہے وہ نکے لکھ لیا ہم نے 0.5 سار اس کا تو اوپرا نکلی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے نکے کاؤنٹ کیا تو یہ ففٹی پرسنٹ بنا پھر نیکس میں چلتے ہیں ٹیل والے سینیریو میں اس میں بھی ہم ویسے ہی ٹھیک ہے فرمولا پھٹکا دیتے ہیں پھر ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں یار یہ تو 0.5 آیا ہے مطلب کہ 50 پرسنٹ اب چلتے ہیں فرنڈز ڈائز والی اگزمپل کی طرف اس میں ہم نے کونسی الٹریشن کرنی ہے number of outcomes resulting ٹھیک ہو گیا اس میں کیا مطلب ہے مطلب کہ ٹھیک ہے ہم میں ڈائز رول کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک ہی آئے گا ہم میں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ at a time 6 کے 6 آجیں تو یہ ٹھیک ہے سینیریو سے ہم نے اس میں اسی لئے ہم نے ادھر 1 نہیں لکھا لکھیں number of outcomes resulting ٹھیک ہے divide is کیا کرنے ہیں total number of possible outcomes مطلب اس میں ہم total میں کیا ہے ہمارے پاس total 6 ہوتے ہیں 1 بھی آسکتا ہے اس میں 2 بھی آسکتا ہے 3 بھی آسکتا ہے 4 بھی آسکتا ہے 5 بھی آسکتا ہے 10 6 بھی آسکتا ہے اسی لئے ہم نا ٹھیک ہے 1 divided by 6 لکھیں گے تو ہم پھر نکالتے ہیں اس کی یاد probability کیا ہے اس کی probability ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ expected number آنے کی 16% جیسے 16.7% یہ ہماری ایسے ایسے فرنس نکالتے ہیں probability کا پوشن تو thanks for watching